میرے عزیز امتنو اسلام علیکم میرا نام عمر ہے اور آج بہت عرصے کے بعد گاڑی کے اندر بیٹھ کے آپ کو اسے گپ شپ کر رہا ہوں گاڑی کے ہی جائے نہیں رہی ہے گھر کے بار ہی گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا ہوں وجہ یہ ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ میرے پیسے وہ نائن جنریشن کی ایک سوک ہے اس کا جو آئی میڈ ڈسپلی جو آتا ہے جو اس کے اندر چھوٹی کمپیوڈر سکرین آتی ہے اس کے فیچرز کے اوپر بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ایک ویڈیو بنا لیں تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کو آج وہ والی ویڈیو دکھا دیتا ہوں تھوڑا سا چھوٹی ویڈیو ہوگی نارمل ویڈیو کے مقابل میں لیکن دیکھتے ہیں اچھا سب سے پہلے جو مجھے لوگوں کا بہت سارے لوگوں کا سوال آیا تھا کہ جی اس کیا ایک عدد والپیپر ہوتا ہے وہ کس طرح چینج ہوگا اب والپیپر کے لیے جو ہے نارملی جو انٹرنیشنل والی سوک آتی ہے اس کے اندر یہاں پہ آم ریسٹ کے اندر ایک ع اندر یو ایس بی کی سوکٹ دیوی ہوتی ہے جس کے تھوڑا آپ اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں میرا خیال تھا کہ شاید اس گاڑی کے اندر جو ڈیش بورٹ کے اندر یو ایس بی کی سوکٹ آتی ہے اس کو تھوڑا ہم اس پہ یو ایس بی کنیکٹ کر سکتے ہیں لیکن انفورچنٹی اس لیسے کچھ آپشن ہے نہیں میرے پاس یہ یوزر مینیول اس گاڑی کا موجود ہے اور یہ اونرز مینیول ہے اس کا سبقہ ہے میں نے اس کے اندر بھی چیک کیا ہے اس کے اندر یہ جو اس کا پیج نمبر سیونٹی تھری ہے میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں اس کے اندر آئی میٹ ڈسپلی کی تو بات ہوتی ہے سیونٹی تھری پیچی یہ رہا تو یہاں پہ آئی میٹ ڈسپلی کے فیچرز کی بات ہو رہی ہے اس کے بعد پیج نمبر ایٹی ون پہ جو ہے اس کے کسٹمائیزیبل فیچرز کی بات کرتا ہے یہ والا اونرز مینیول تو کسٹمائیزیبل فیچرز اگر آپ پاس یہ گاڑی ہے تو آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں سارے فیچرز کی بات تو کرتا ہے لیکن والپیپر کی اس میں کوئی بات ہی نہیں کرتا حالانکہ اگر میں آپ کو اس کے اندر سکرین میں اب دکھاتا ہوں والپیپر کا آپشن ضرور آ رہا ہے اس کی سکرین کے اندر تو آپشن ہے لیکن وہ انیبلڈ نہیں ہے تھوڑا اس کو مزید پڑھنے کے بعد وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اس کو گاڑی کی اوڈی کے تھرور اپلوڈ کرنا چاہیں تو شاید آپ کے پاس اپلوڈ کرنے کا اپشن ہو لیکن ویسے یہ اپشن اس کے پاس نہیں آ رہا ہے تو میں آپ کو اس کے منیو میں جو اپشنز آ رہے ہیں وہ دکھا دیتا ہوں اچھا اس منیو کو ایکسس کرنے کے لیے اب یہ منیو کے بٹن کے ساتھ اس کو ایکسس کرتے ہیں اور یہ اپ ڈاؤن لیفٹ رائیڈ یہ سارے جو بٹنز ہیں یہ بیسیکلی آپ کے یوز ہوتے ہیں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح اس کے منیو کو ایکسس کریں گے چلیں اب ہم یہ منیو کے اندر آ جاتے ہیں اب میں آپ کو اس کے اپشنز دکھاتا ہوں تو منیو کا بڑن میں نے دبایا سب سے پہلے تو کلوک ایڈجسمنٹ کا ایک اپشن آ جاتا ہے جس میں آپ کی گھڑی سیلیکٹ ہوتی ہے پھر آپ کے ٹرپ اور آڈو میٹر کی سیلیکشن کا بٹن ہے آپ کا ٹرپ میٹر آڈو میٹر آپ کو کیا چاہیے ٹرپ میٹر ریسیٹ کرنا ہے ٹرپ میٹر آڈو میٹر چھے ٹرپ اے ٹرپ بی یہ سارے آپ کے اپشنز آ جاتے ہیں پھر ہم اس پر بیک جاتے ہیں تو یہ آپ کا ٹرپ میٹر ریسیٹ یہ واپس ہم اسی میں آگئے اچھا اب یہاں پہ ایڈجسمنٹ آف کلوک ہے اس میں گابو ٹوانی فور آز ٹائم وغیرہ جو آپ کو سیٹ کرنا ہے بیسکلی کچھ بھی نہیں اس میں ایس اچ اب میں واپس اس کے اندر آتا ہوں تو یہ جو کسٹمائز والا سیٹنگ والا آپشن ہے یہ تھوڑا سا انٹرسٹنگ والا ہے تو یہاں پہ سوچ بھی ہم دیکھتے ہیں ڈسپلی سیٹ اپ اب ڈسپلی سیٹ اپ کے اندر یہ جو امپورڈ والوپر کا آپشن ہے یہ میں نے یو ایس بی لگا کے گاڑی سٹارٹ کر کے سب کر کے دیکھا لیکن جو یو ایس بی ہو صرف اور صرف اس کی جو نیویگیشن سسٹم ہے اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے یہاں پہ اپشنز میں کچھ نہیں دیتی پھر آپ کہاتے ہیں ٹرپ میٹر آئیٹم ٹو ڈسپلی آپ کو فیول کی رینج چاہیے ہے ٹائم کتنی دیر سے آپ کا انجن چل رہا ہے ایوریچ پیڈ کیا ہے یہ تینوں اپشنز میں سے آپ کوئی بھی اپشن یہاں پہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ جو یہ رینج سیلیکٹ کی ہوئی ہے جو مجھے اس کی یہ رینج دیتا ہے یہاں پہ ایک سو پانچ سیلو میٹر کا جو مجھے دے رہا ہے اس وقت کی فیول کے اوپر کے کتنی گاڑی چلے گی اچھا واپس ہم اس میں آ جاتے ہیں تو ہم آتے ہیں پھر کسٹمائزیشن والے اپشن میں یہاں پہ آپ کہا جاتا ہے لائٹنگ سیٹ اپ اب لائٹنگ سیٹ اپ میں انٹیریر لائٹ ڈیمنگ ٹائم جو آپ گاڑی بند کرتے ہیں تو اس کا جو انٹیریر کی لائٹ ہے وہ ڈیم ہوتی ہے تو آپ کو کتنی دیر کے لیے رکھنے ہیں پندرہ سے تیس سیکنڈ کے لیے آپ پاس تین اس میں آپشنز آ جاتے ہیں دوسرا ہے ہیڈ لائٹ آٹو آپشن اب ہیڈ لائٹ آٹو کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو گاڑی ہے اگر آپ کی گاڑی کی لائٹیں ہونے آپ گاڑی کو بند کر کے گاڑی سے اترتے ہیں تو آپ کی لائٹس تھوڑی دیر کے بعد خود ہی بند ہو جاتی ہیں تو اس کے اندر آئے وہ اگین سیٹ اپ میں آپ پاس ٹائم ہے کہ آپ کتنی دیر کا اس کے اوپر ٹائمر لگانا چاہتے ہیں یہ آپ کے پاس آپشنز میں ہے اچھا پھر اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں دور سیٹ اپ تو جو اس کا آپ کے کی لک اکنالیجمنٹ ہے کہ اگر میں نے گاڑی کو چابی سے ریموٹ سے لک کیا تو جو لائٹیں بلنک کرتی ہیں وہ آپ کے پاس اکنالیجمنٹ ہے آپ کو بلنک کروانی ہے نہیں کروانی ہے یہ آپشن اس کے اندر موجود ہے سیکیورٹی ری لک ٹائمر تیس سیکنڈ کا اس وقت ہے اترے تو تیس سیکنڈ کے اندر اگر آپ واپس آئے گاڑی کا دور دور کھولتے ہیں تو آٹومیٹکلی انلوک ہو جائے گی اچھا پھر میں اس میں واپس آ جاتا ہوں کسٹمائز سیٹنگز کے اندر اب یہاں پہ آپ کے پاس پھر یہ ڈیفولٹ کا اپشن ایک آ جاتا ہے اچھا ڈسپلی سیٹ اپ میں ہم واپس آتے ہیں تو یہاں پہ وال پیپر کا اپشن نہیں آ رہا میں پاس ویلکم سکرین ایک اس کی ہنڈا کی شروع میں لوگو آتا ہے وہ آپ رکھنا چاہتے ہیں نہیں رکھنا چاہتے ہیں یہاں سے اپشن ہے پھر آپ کے پاس آ جاتا ہے لینگویج سیلیکشن لینگویج سیلیکشن کے اندر آپ کو یہ جو منیو ہے پورا کس زبان کے اندر چاہیے ہے یہ آپ کے پاس آ جاتی ہے چیز اور اس کے بعد جو آخری چیزیں ایک کلر تھی یہ ایک مزیق ہے یہاں پہ آپ کو ابھی بلو سیلیکٹ ہوئے بکاوز اس کا یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو انڈیرے کے اندر باقی بھی سارا بلو ہی آپشنز آرہے ہیں تو اس بلو سیلیکٹ کیا ہوئے اس کے بعد ریڈ ایمبر اور گری کے آپشن ساتھ میں آتے ہیں اگر میں ریڈ آپ کو سیلیکٹ کر کے دکھاؤں تو جو پورا نیوگیشن اس کا آئیمٹ کا جو کلر سکیم ہے وہ بلو ریڈ ہو جاتی ہے اسی طرح سے اگر میں آپ کو واپس آتا ہوں اس کے اندر ڈسپلی سیٹ اپ میں اور میں کلر تھیم میں آکے یہاں سے ایمبر سیلیکٹ کر لیتا ہوں تو یہاں کو اورنج میں دکھ رہا ہے پورا منیو اس کا پھر اگر میں اس کے یہاں پہ آ جاتا ہوں کسٹمائز سیٹنگز کے اندر اور آپ کو میں واپس آتا ہوں سوری ڈسپلی سیٹ اپ میں آگئے پھر ہم اسے کلر سکیم کے سیٹ اپ میں چلے گئے ہم نے یہاں سے گری سیلیکٹ کر لیا تو یہاں کو گری مل جاتا ہے یہ اس کے اندر کہہ لیں کہ تھوڑا سا اسٹر ایک ٹائپ کی چیز ہے اس کے اندر اب اس کے اندر مسئلہ جو ہے جو جہاں پہ نہیں ہمیں دکھا رہا ہے جو کہ اس سکرین کا ایک والپیپر ہوتا ہے جو آپ سیٹ کر سکتے ہیں وہ آپ کے پاس اپشنز میں نہیں ہے امپورٹ اپشن کا اپشن آپ کو نہیں دے رہا آپ کو سیلیکٹ کا اپشن آتی ہے کلوک ایمیج وان ٹو تھری تین ایمیجز کا اپشن بھی دے رہا ہے تک آپ ایکسیس جو ہے وہ آپ کو یہ نہیں دیتا ہے تو یہ تھا اس کا جو ایمیج ڈسپلی ہے اس کے بارے میں آپ لوگ جو جاننا چاہ رہے تھے امید کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو مزا آیا ہوگا دیکھ کر اگر کچھ اور بھی جاننا چاہتے ہیں تو انسٹرگرام پہ بامویلز پہ فالو کر رہے ہیں اس کے پر ان باکس پہ آپ لوگوں کے میسیجز میں زیادہ صحیح سے دیکھ سکتا ہوں اس کے علاوہ فیس بک پہ ہمارے کمیونٹی کا گروپ بھی ہے آپ اس پر بھی ہمیں جوئن کر سکتے ہیں اگر زیفہ تک کے لئے اپنا اور اپنے گروانوں کا خیال لکھئے گا اللہ حافظ